اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں آپ کا مزمان محمد ندیم چودری آج ہمارے ساتھ تحصیل ایڈکوٹر ہسپتال ایم ایس سید مرتضی علی شاہ صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں کرونا وائرس کی تیسری لیر ہے اس کے باعث جو کرونا وائرس کے کیسز میں دن بر دن اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان سے تفصیل جانتے ہیں اسلام علیکم مانے رحیم ڈاکٹر مرتضی علی شاہ ایم ایس ٹی ایچ کے اسطاع چلوئی آپ سے مخاطب ہوں اچھا چلوئی میں چند دنوں سے کرونا وائرس کے کافی کیسز سامنے آئے ہیں بالخصوص گلپر میں کل تیرہ کیسز پازیٹیو آئے ہیں جس میں سے دس کیمکہ لونی کے تھے اور تین کیسز جو تھے وہ گلپر بازار سے تھے آج کی جو رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی ٹوٹل جو چلوئی کے پانچ کیسز پازیٹیو آئے ہیں جس میں سے دو کیسز جو ہیں وہ گلپر بازار کے ہیں ان کو جو گلپر بازار کے آج بھی پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان کو ہم نے ہوم آئیسولیٹ کر دی ہے جو پہلے کل پازیٹیو آئے تھے ان کو بھی ہم نے ہوم آئیسولیٹ کر دی ہے پازیٹیو کیس آنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے احتیاط چھوڑ دی ہے ماسک کا استعمال نہیں کر رہے راش والی جگہوں پہ جا رہے ہیں ہینڈ واشنگ کا جو ہے وہ رواج ختم کر دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اسی وجہ سے کرونا ڈے بائی ڈے پھیل رہا ہے اور جو اجتماعات ہیں ان پر بھی اس طرح سے پابندی نہیں لگائی گئی جس کی وجہ سے یہ کرونا پھیل رہا ہے ہم عوام سے کہیں گے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں راش والی جگہوں پینا جائیں اور اپنے ہاتھوں کو ضرور دویں اگر نزلہ زکام خانسی یا بخار کی علامات کسی میں پائی جاتی ہیں کسی بھی گھر کے فرد میں تو اس کو علیدہ کر دیں اس کو ماسک کا استعمال کروائیں اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہے یا نزلہ زکام خانسی کی صورت میں محکمہ صحت کے کسی علکار سے رابطہ کریں ہم ان کے ٹیسٹ گھر پہ کنڈکٹ کرا دیں گے اور تا وقت کے اس کا ٹیسٹ کا ریزیٹ نہیں آتا ہوم آئیسولیٹ رہے گا تو ڈرس صاحب میں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مزاق ہے لوگوں کو ایسے بفکوف بنایا جا رہا ہے لوگ اس عاد تک اس جو وبا ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے تو آپ اس حوالے سے کیا ان کو میسی دیں گے کہ یہ وبا اس سے لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے اس حوالے سے سیریس کا یہ ہے کہ جس گھر میں بھی کرونا وائرس آیا ہے اس کے لوگ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہو کے آسپیٹل ایڈمیٹ رہے ہیں ہمارے بھی کافی سارے لوگ پازیٹیو تھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے جاننے والے کئی جو ہے وہ ڈیڑھ دو ماہ سے ہسپیٹل میں پڑے ہوئے اکسیجن پہ لگے ہوئے ہیں یہ جن پہ جس گھر میں یہ داخل ہوتا ہے انہی کو پتا ہوتا ہے کہ ان پہ گزرتی ہے لوگوں کو سیریس لینا چاہیے یہ ایک سیریس ایشو ہے آپ معمولی سی احتیاط کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنے رشداروں کو اپنے عزیزوں کو بچا سکتے ہیں رشوالی جگوں پہ جانے سے پرہیز کر کے ماسک کا استعمال کر کے ہینڈ واشنگ کر کے اور غیر ضروری اپنے گھر سے رافت و آمد کو کم کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں سین کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جو پہلے مرلے میں ہم نے جو اپنے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو ویکسین لگائی ہے دوسرے مرلے میں جو سکسٹی پلس لوگ ہیں ان کو ہم سکسٹی ساٹھ سال سے جو زائد عمر کے ہیں ان لوگوں کو ہم ویکسین لگوا رہے ہیں اپنے قریبی ترین سینٹر سے آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں میسج کریں ٹیلی فون پہ آپ کو ٹیلی فون پہ پیغام مل رہے ہیں ان پہ میسج کر کے آپ کو کوڈ نمبر حاصل ہو جائے گا اور اس کوڈ کے ذریعے آپ اپنے قریبی ترین سینٹر پہ جا کے اپنے عزیزوں کو ویکسین کروا سکتے ہیں یہ فری لگائی جا رہی ہے فری ویکسین ہے کسی قسم کی کوئی کاسٹ نہیں ہے یہ فری آف کاسٹ ہے دوسرا یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کا کوئی سیڈ افیکٹ یا اس طرح سے کچھ متاثر نہ ہو جائیں اس وجہ سے کافی لوگوں کے دلوں میں یہ در یا خوف پہ جا رہا ہے ویکسین کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح ایک عام انجیکشن لگتا ہے اور عام ویکسین لگائی جاتی ہے اسی طرح کی یہ ویکسین ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ ریومرز ہیں لوگوں نے غلط افوائیں پھلائی ہیں کہ ویکسین سے فلان بیماری ہو جاتی ہے فلان ہو جاتا ہے یہ دیوہدیوں کی سازش ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے بھی خود لگوائی ہے ہمارے اہلکاران سترہ سو کے قریب ویلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کوٹلی کے جنہوں نے یہ ویکسین لگوائی ہے کسی میں بھی ابھی تک کوئی کمپلیکیشن نہیں آئی سب کو ویکسین جو سکسٹی پلاس سے ان کو ویکسین لگوانی چاہیے ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفت کو سنی ہے ان کا کہناہ ہے کہ جو اس وقت جو کیسز میں ضافے کا باعث صرف ہماری جو لاپروائی ہے اس کی وجہ سے دن بعد دن کیسز میں ضافہ ہو رہا ہے آج کچھ دیر قبل جو ہمارا پہلے سلوگن تھا اس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے کہ کرونا سے ڈرنے والا جو سلوگن تھا اس کو چینج کر کے کرونا سے بچنے کے لیے افاظتی تدبیر ہی شفاہ ہے یہ چینج کر کے آج کچھ دیر قبل اس کو چینج کیا گیا ہے اور یہی بتایا گیا ہے کہ کرونا سے بچنے کا صرف وائد حل افاظتی تدبیر ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو شفاہ ملے گی تو ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں تاکہ اس وبا سے محفوظ رہ سکتے